ناظرین پاک فضائیہ نے تھیلسیمیہ کے شکار بچے کا پائلٹ بننے کا خواب پورا کر دیا ہے پاک فضائیہ فائٹر پائلٹ بننے کا خواب جو ہے تھیلسیمیہ کا جو شکار بچہ ہے اس عبداللہ نامیز کا یہ خواب تھا چونکہ پاک فضائیہ کے ساتھ پوری پاکستانی نوجوان نسل کی روایتی وابستگی کا مظہر ہے اور پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس پر ایک دن کے لیے عبداللہ نوید کو پائلٹ بنایا گیا ہے اور میک ای واش فاؤنڈیشن پاکستان کے تعاون سے عبداللہ نوید نے پی اے ایف کے ایک آپریشنل بیس کا دورہ بھی کیا ہے اس ائر وائس مارشل خالد محمود اور ائر کمانڈور آسم رانہ جو ہیں انہوں نے عبداللہ نوید کو عزازی رینک بھی لگائے ہیں اور عبداللہ نوید کو پاک فضائیہ کے لڑا کا تیارہ میں بٹھایا گیا اور پیس کے مختلف یونٹس کا دورہ بھی کروایا گیا درجمان جو ہیں پاک فضائیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاک فضائیہ پوری پاکستانی قوم کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے بلکل یہ حقیقی حقیقت ہے کہ پاک فضائیہ پوری پاکستانی قوم کے دلوں میں ہے اور پاک فضائیہ پوری قوم کے ہمرا عبداللہ نوید کی جلد سے دیابی اور ان کے خواب کی تعبیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتی ہے چیلی سیمیہ کے شکار بچے عبداللہ نے خواب کو حقیقت میں بدلنے پر سربراہ پاک فضائیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور سارے تجربے کے دوران عبداللہ کی جو آنکھیں ہیں وہ چمکتی رہیں کیونکہ ان کا وہ خواب پورا ہو رہا تھا جسے وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ ناممکن سمجھنے لگے تھے اور پاک فضائیہ نے تھیلی سیمیہ کا شکار جو بچے کا پائلٹ بننے کا خواب ہے اسے پورا کر دیا ہے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ